اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے آمین ہم سب کے گھر میں ڈیلی کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ آج کھانے میں کیا بنائیں تو آپ کے اس مسئلے کی سولیوشن کے لیے آج میں آپ کے لیے مزید دار سے کیمے آلو کی ریسپے لے کر آئی ہوں کیمہ آلو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تین پاؤ کیمہ آلو آدھا کیلو آئل کا استعمال کریں گے پیاس تین ادھر میڈیم سائز کی ٹیماتر ایک ادھر لسن ادھر کا پیس دو چمچ نمک آدھا چمچ کٹا و دھنیا ایک چمچ حلدی آدھا چمچ پیسی بھی لال میرچے ایک چمچ کٹی بھی لال میرچے آدھا چمچ تیرا پاؤڈر ایک چمچ ارے میرچے چار ادھر باریک کٹی بھی دہی لیں گے ہم ایک کپ پین کے اندر ہم آئل کو ڈال دیں گے فلیم کو ہم میڈیم کر لیں گے اور آئل کو گرم کر لیں گے آئل کرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں پیاس کو ایڈ کر دیں گے ہم نے پیاس کو فرائی کرنا ہے لائٹ براؤن کرنا ہے میں نے تین ادھر میڈیم سائز کی پیاس لی تھی پیاس کو میں نے پہلے چھی لیا تھا اور دھوکہ پھر میں نے اسے باریک کٹ لیا تھا پیاس کا کلر ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے پیاس فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں کیمہ ایڈ کر دیں گے کیمہ ڈالتے پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کا خیال کرنا ہے اب تقریب ان پانچ منٹ تک ہم کیمے کو آئل کے اندر فرائ کریں گے پلین کو ہم میڈیم رکھیں گے فرائی ہو کر ہمارے کیمے کا کلر چینج ہو جائے گا یہ وائٹ ہو جائے گا کیمہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے دو چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ اب ہم کٹا با دھنیا ایٹ کریں گے ایک چمچ آدھا چمچ کٹی بھی لال مچوں کو پوٹ کر دیں گے پیسی بھی لال مچوں کو ہم ایٹ کر دیں گے ایک چمچ آدھا چمچ ہلتی کو ہم کیمے کے اندر ڈال دیں گے اور ایک چمچ زیرا پاوڈر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ان سارے سپائسز کی کونٹیٹی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکانڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم سپون کی مدد سے ان سارے سپائسز کو کیمے کے اندر مکس کر دیں گے سارے سپائسز کیمے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم ادھر ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ایک عدد میں نے بڑے سائز کا ٹیمارٹر لیا تھا اور اسے میں نے باریک کاٹ لیا تھا اب ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے میں نے چار عدد ہری مرچے لی تھی اور انہیں گلائی کے روح کاٹ لیا تھا اب ہم سپون کی مدد سے کیمے کو چلائیں گے ہمیں چھے سے سات منٹ تک کیمے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ ٹیمارٹر گل جائیں اب ہم کیمے کے اندر ایک کپ دہی ڈال دیں گے دہی موسچر ریلیز کرتا ہے دہی کے موسچر میں تھوڑا سا مارا کیمہ گل جائے گا اور کیمے میں جو باقی قصر رہ جائے گے وہ ہم پانی پوٹ کر دیں گے اور وہ کیمہ جائے اس میں اچھی طرح سے گل جائے گا کیمے کے اندر ہم ایک گلاس پانی پوٹ کر دیں گے چمچ کی مدد سے ہم اچھی طرح سے کیمے کو چلائیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے کڑھائی کو کور کر دیں گے اور اپنے کیمے کو گلا لیں گے کیمے کے اندر جو پانی تھے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اور کیمہ ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے انہیں میں نے دھو کر چھیل لیا تھا اور آلو کو میں نے دوبارہ دھو کر انہیں کیوبز میں کٹ کر لیا تھا آلو کو ہم نے میڈیم کیوبز میں کٹ کرنا ہے اگر زیادہ بڑھے ہوں گے تو یہ گلے میں زیادہ ٹائم لیں گے ہم چمچ کی مدد سے کیمے کو چلائیں گے اب اسے کور کر دیں گے تین منٹ کے لیے کور ہم نے ریموف کر دیا ہے اب ہم اسے پانی ایڈ کریں گے میں نے تقریباً ڈیڑ گلاس پانی ڈالا ہے آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اس میں ایزی لی کل جائیں اب ہم چمچ کی مدد سے کیمے کو چلائیں گے اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کھڑھائی کو ہم کور کر دیں گے پلیم کو میڈیم کر دیں گے اور آلو کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے آلو گل گئے ہیں ہم چمچ کی مدد سے چلائیں گے اور جب ہم دم پر آلو کو گلنے کے لیے رکھیں گے تو بیچ میں ہم تھوڑے تھوڑے بعد چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ وہ نیچے نہ لگے کارنیشن کے لئے میں ہرا دھنیا استعمال کر رہی ہوں دھنیا کے پتے کو میں نے توڑ لیا تھا اور اسے دھوکا میں نے باریک کاٹ لیا تھا اور کارنیشن کے لئے میں یہاں ہری مرچوں کا استعمال کر رہی ہوں میں نے تین ادھر ہری مرچے لیتی ہیں اور انہیں لمبائی کے روح کاٹ لیا تھا ہمارے مزددار سا کیمہ علوہ کھانے کے لئے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے کا اگر آپ نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ